اب کیسی ہو تم ڈول وہ جب روم سے باہر نکل رہی تھی تب ہی سامنے سے آتے حیدر خان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی وہ اسے تھام کر پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جی جی میں ٹھیک ہوں وہ بہت ٹینشن میں لگ رہی تھی اس رات کو لے کر ان کے درمیان میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور دو دن بعد اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ خواب وہ تو سخت جان لیوا تھا وہ اب اسے بار بار نہیں سوچنا چاہتی تھی ہمارے درمیان اس رات کو کیا ہوا ہے کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آرہا پتہ نہیں کیوں وہ ہاتھوں کو مرورتی نظریں نیچے جھکا کر اسے اس رات کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں سچ میں یاد نہیں ہے کہ اس رات ہمارے درمیان کیا ہوا تھا دول وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی جبکہ وہ اسی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پیچھے قدم بڑھاتے بڑھاتے روم کے اندر داخل ہوئی اور رکے بھی نہ آگے بڑھ رہا تھا وہ اور اس طرح وہ دونوں بیٹھ کے قریب پہنچ کے نہیں مجھے بالکل بھی یاد نہیں میں نے تم کو صرف اپنے خواب میں وہ سب کرتے دیکھا فاطمہ ڈر سے کانپ رہی تھی کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا تم نے ڈول مجھے اپنے خواب میں وہ اس کے حراسان چہرے پر پھونک مارتے گھمبیر آواز میں پوچھنے لگا فاطمہ اس کی قربت سے سخت در رہی تھی اور اس کی حرکت پر تو کانپنے لگی تو تم نے مجھے وہ کرنے پر فورس کیا وہ سرخ کالوں پر شرم کے باعث اپنی گھنی پلکوں کو گراتے ہوئے بولی سردار حیدر خان اس کی پلکوں کو انگلی کی پوروں سے چھو کر اسے لرزنے پر مجبور کرتا دیکھنے لگا کیا کرنے پ باتوں نظروں اور حرکتوں سے سخت نروس کر رہا تھا وہ اپنے پورے وجود کو ایک سلکتی نظروں کے حسار میں قید محسوس کرتے خود کو شدت سے جلتا محسوس کرنے لگی رہنے دو اگر تم نہیں بتانا چاہتے کہ اس رات ہمارے درمیان کیا ہوا تھا تو مجھے بھی تم سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں پیچھے ہٹو جانا ہے مجھے وہ اس کے کشادہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی جبکہ وہ بغور اس کے چیرے کو دیکھ رہا تھ اس رات تم میرے قریب آنے پر ڈر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہی ہونے والا ہے تمہارے چہرے کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے دول تم پھر سے بے ہوش ہونے والی ہو اپنے شہر سے اتنا مت ڈرا کرو تم میری عزت ہو اور میں عزت کو بچانے والا ہوں نہ کہ خراب کرنے والا دریندہ وہ اس کو اس رات کو یاد دلانے لگا تو اس کے گالوں کو چھو کر نرمی سے بولا جو بالکل اسی طرح ڈری ہوئی تھی جس طرح اس رات اس کے قریب جانے پر دری تھی دو دن پہلے آج میں بہت خوش ہوں تمہیں پورے حق سے پا کر پتا ہے اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کیا کرتا وہ جب روم میں داخل ہوا تو اسے بیٹ پر درے سہمیں بیٹھے دیکھ دروازہ بند کرتا آگے بڑھا اور بیٹ پر اس کے پاس بیٹھا تو وہ سمٹ کر اس سے دور ہو بیٹھی کیا کرتے نظریں ہنوز نیچے جھکی ہوئی تھی لرستی آواز میں وہ اس سے پوچھ بیٹھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس کے قریب آنے پر وہ تیزی سے پیچ میں تمہیں اٹھا کر لے جاتا دول وہ تو شکر ہے تمہارا بھائی اس شہریار سے تمہاری شادی کرنے سے خوش نہیں تھا اگر اس نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہیں بلکہ اس کے ڈر سے سوٹ پرتے چیرے کی طرف دیکھتا اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہنائی ہاتھوں کو پکڑ سہلاتے ہوئے وہ بولا تو وہ اپنا ہاتھ اس کی گریف میں دیکھ کر تڑپ اٹھی بلکہ وہ اسے بیچ میں بات روکنے پر حیرت سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی تم ک تب کی میرے بیٹروم میں ہوتی اور مکمل میری ہو چکی ہوتی روح سے لے کر تن تک دول تم صرف سردار حیدر خان کی بن چکی ہوتی وہ اس کی بات پر لرز اٹھی جبکہ اس کے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ ایس لفظ پر اس کی نظر پڑھتے ہی اس کے پورے جسم میں غصے کی لہر دوڑی یہ لفظ ان ہاتھوں میں بلکل بھی نہیں سچ رہا ہے دول ہاتھ پر دباؤ بڑھانے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے جبکہ وہ اس لفظ کو مٹانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور سامنے ایک مہندی دیکھ کر وہ آگے بڑھا جو شاید لڑکیوں نے فاطمہ کے ہاتھ پر لگا کر اٹھانا بھول گئی تھی یہ تم کیا کر رہے ہو وہ اپنے ہاتھ پر اسے مہندی سے ایس مٹاتے دیکھ حیرانگی سے بولی اپنا نام لکھ رہا ہوں دول ایس لفظ کو مٹانے کے بعد ایچ لکھتے وہ سنجیگ کی سے کہنے لگا جبکہ فاطمہ اپنے ہاتھ پر ایچ دیکھ کر ساکت رہ گئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو کی ہوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو ہاں بولو تم جانتے بھی ہو نہ کہ میں ایک انچوی لڑکی نہیں ہوں مجھ جیسی لڑکی صرف ہمدردی کے قابل ہوتی ہے محبت کے نہیں پھر کیوں تم مجھ پر اتنا مہربان ہو رہے ہو وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے خود سے لگا کر اس کی پوش سہلانے لگا میری نظروں سے دیکھو تو تم آج بھی وہی پاک ہو جو پہلے تھی اور ہمدردی کے نہیں عشق کے قابل ہو تم سردار حیدر خان کے عشق کہ تم ہی قابل ہو جو اس دل میں مچلتے جذبوں کے شولوں کو بڑھا سکتی ہو جو ان آنکھوں کے دیئے روشن کر سکتی ہو وہ بری طرح سے رو رہی تھی تب ہی اپنی سیچویشن کا اندازہ ہوتے تڑپ کر اس سے جدا ہونے لگی لیکن اس کی گریفت اتنی تنگ تھی کہ وہ مچلنے لگی چھوڑو مجھے وہ لرس کر بولی نہیں دول یہ اب نہیں ہو سکتا میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم جینے کی وجہ ہو اب سے ان سانسوں کی دول صرف تمہارے ہاتھ میں میں نے تھمائی ہے اس حق سے کہ تمہارا سب کچھ سردار کا ہے تو فاطمہ کا سب کچھ سردار کے نہ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا مدھوشی سے اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا جبکہ فاطمہ یہ منظر دیکھتی در سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی پلیز وہ روتے ہوئے بولی اسے اس وقت وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تڑپنے لگی مچلنے لگی اور ہوش گوا کر اس کے بازوں میں جھول گئی اس کے بے جان وجود پر سردار حیدر خ خان کو ہوش آیا تو وہ تڑپ کر اس کے وجود کو پکڑ بری طرح جھنجھوڑنے لگا ڈھول آئیو کے آنکھیں کھولو وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے چیک چیک کر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ڈر سے شاید بے ہوش ہو گئی تھی وہ اسے جلدی سے اٹھا کر روم سے باہر نکلا تو اس کے بازوں میں فاطمہ کو بے ہوش دیکھ سب گھر والے پریشان ہوئے وہ انہیں تسلی دے کر اسے لیے ہسپٹل کی طرف نکلا اس رات ہمارے درمیان یہ سب ہوا تھا یہ سب یاد کرتے وہ سنجید کی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا جو خاموش بیٹھی اسے سن رہی تھی ام سوری میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ جہل نہ پڑا کاش میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں تمہاری خوشی برباد نہ کرتی ام ریلی سوری سردار وہ اس کی جانب دیکھتی شرمندگی سے بولی واقعی اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ آج اس کے ساتھ خوش ہوتی اور نہ ہی خوابوں میں اس کی قربت سے ڈرتی اور نہ ہی ایسے عجیب خ خواب وہ دیکھتی جو اس نے بے ہوشی میں دیکھے تھے تم کیوں سوری بول رہی ہو یہ تو مجھے بولنا چاہیے کیونکہ میں تمہاری حالت جانتا ہوں پھر بھی وہ سب کرنے کی کوشش کی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا بھلے میں تم پر حق رکھتا ہوں لیکن اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے مجھے تمہارا اعتبار جیتنا چاہیے تھا تو میں اس کے لیے راضی کرنا چاہیے تھا وہ بھی سکھ شرمندہ تھا اس رات اپنی بے ساکتگی پر جو اس نے کیا وہ اسے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا شاید پہلے اس کا اعتبار اسے جیتنا چاہیے تھا اور اسے مائنسیٹ ہونے کے بعد اس کو راضی کر کے وہ سب کرنا چاہیے تھا یہ سب کر کے وہ اسے ہرٹ کر گیا تھا یہ سوچ کر ہی اسے خود پر گصہ آتا تھا بہت تم پلیز اس طرح کی باتیں کر کے مجھے گلت میں مبتلاہ مت کرو سچ میں اب بہت شرمندگی محسوس کر رہی ہوں یہ سوچ کر کے تمہارا مجھ پر حق ہے اور میں تمہیں اس حق سے محروم کر رہی ہوں وہ نظریں جھکا کر بولی تو ب بے ساکتا اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے لبوں سے لگا گیا جبکہ فاطمہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جب تمہارا دل مطمئن ہو اور تمہیں میری قربت تکلیف نہ پہنچائے تم خود میرے قریب آوگی اور وہ دن دور نہیں بلکہ سکون محسوس کرو گی میرے قریب آنے پر مجبور ہو جاؤگی تم میرے لئے وہ اس کی پیشانی کو چھو کر گھمبیر آواز میں کہتا اسے دیکھنے لگا جو اس سے دور ہو گئی تھی لیکن اس کے چہرے پر درد کی ج جگا ایک پر سکون تاثر قائم تھا جو اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھا جو اس نے پار کر لی تھی اس کا بھروسہ جیت کر اس تانی جی آپ بھی نہ ہت کرتی ہیں بھلا اب ہم ایک بچے کے بابا اگر کیسے لگیں گے کالیج جاتے ہوئے دستگیر شاہ نے آگے پڑھنے سے منع کر دیا تھا جس کے وجہ سے محروسہ شاہ اس سے خفا ہو گئی تھی وہ اب اس کے پاس بیٹھا اسے منع رہا تھا ہمیں کچھ نہیں سننا جیسے سب جاتے ہیں نا شاہ صاحب آپ بھی ویسے ہ جائیں گے اب ہم کوئی نیا بہانہ نہ سنیں ورنہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ اسے غصے سے دیکھتی بولی ارے باپ رے باپ ایسی گستا کی مت کیجئے گا استانی جی ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ کے گھر میں ہم دونوں اکٹھے رہیں گے اپنے بیبی کے ساتھ ویسے استانی جی یہ آئیڈیا بھی برا نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شری لہجے میں بولا شاہ جی ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں ہم سچ میں چلے جائیں گے اگر آپ نے آگے پڑھنے سے منع کیا نہ تو وہ سخت خفقی سے اسے دیکھتے بولی اچھا اچھا ٹھیک ہے استانی جی ہم آگے پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے مگر ہماری بھی ایک شرط ہے اگر آپ مانتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بھول جائیں کہ ہم آگے پڑھیں گے اور آپ کو یہاں سے جانے دیں گے وہ ہار مانتے ہوئے بولا تھا کیسی شرط محروسہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کو ہمارے ساتھ کالیج میں آنا ہوگا ورنہ ہم نہیں جائیں گے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا محروسہ اس کی بات پر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی بھلا وہ کیسے اس کے ساتھ کالیج جا سکتی تھی اس نے تو اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی پھر کس وجہ سے اس کے ساتھ جاتی ہم کس وجہ سے آپ کے ساتھ جائیں گے شاہ آپ بھی نہ پاگل ہیں بھلا میں پڑھی لکھی لڑکی اب اپنے شوہر کے لیے دوبارہ داخلہ ل دیکھتے ہوئے اچھی لگوں گی کیا آپ بھی نہ ہت کرتے ہیں محروسہ نے سخت دیوریاں چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا استانی جی ہم نے کب کہا کہ آپ داخلہ لیں آپ وہاں لیکچرر کے طور پر بھی تو آ سکتی ہیں نا اس طرح جب آپ لیکچرر کے طور پر وہاں آئیں گی تو ہمارا بھی پڑھنے کو دل چاہے گا وہ اسے مخمور نظروں سے دیکھتے بولا ہم بھی اچھے سے جانتے ہیں شاہ جی اس وقت آپ کا دھیان کہاں پر ہوگا محروسہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہاں ہوگا استانی جی وہ شرین نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا ہم پر سے نظریں ہٹیں گی تو تبھی آپ کچھ پڑھ پائیں گے نا شاہ جی یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں ہم آپ کے اسرار پر وہاں لیکچرر کے طور پر آئیں گے ناممکن وہ اسے دیکھے بھی نہ اپنا پیٹ پکڑ کر احتیاط سے بیٹھ سے اٹھی تو دستگی شاہ اس کے آگے بڑھنے سے پہلے تیزی سے اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے دیکھنے لگا جو اس کی حرکت پر شرم سے سرک ہوتی نظریں چرانے لگی اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہیں استانی جی تاکہ ہمارا سارا دھیان آپ کے ساتھ اپنے کاموں پر بھی ہوا کرے اگر آپ ہم سے دور ہوں گی تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا وہ اسے لیے وارڈ روپ کی جانے بڑھا کیونکہ وہ اسی ارادے سے بیٹھ سے اٹھی تھی تاکہ وہ کیونکہ وہ رات کو آرام دے کپڑے پہن کر سوتی تھی اس بارے میں ہم سوچتے ہیں شاہ جی ابھی اس حالت میں تو ہم کوئی جوب افورڈ نہیں کر سکتے جب تک دلیوری نہیں ہو جاتی آپ ہمیں فورس نہیں کریں گے خاموشی سے کالیج میں ایڈمیشن لیں گے سمجھے وہ اس کی بات پر اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ آگے وارڈ روپ کی جانے بشارہ کرنے لگا تو وہ چونکی اور دروازہ کھول کر اندر سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی ٹھیک ہے استانی جی لیکن جب ہم ہمارا بی بی ہوگا اس کے بعد آپ کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈیں گی ورنہ ہم کالیج جانا بند کر دیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو اسے منانے میں وہ کام یاب ہو گیا تو خوشی سے اس کی پیشانی چونکا بیٹھ کے جانے پڑا گستاخ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کے مہندی لگے ہاتھ پہلی بار ہم ان ہاتھوں میں اپنے نام کی مہندی دیکھ رہے ہیں وہ ڈیرے سے جب رات کو پونے گیارہ واپس آیا تو سیدھا اسے ڈھونتا اپنے روم میں داخل ہوا تو اسے بیٹھ پر بیٹھے دیکھ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں پر مہندی دیکھ وہ خوشی سے آگے بڑھا اس کے ہاتھوں کو تھام کر بوجھل لہجے میں بولا شاہ سائن آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ نازو گوری کلائیوں پر مہندی سے بنے نقش اور ہگار کو دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو غزلام تھائیں اس کے قریب بیٹھا اور اسے محبت سے دیکھنے لگا بہت زیادہ اور اس کی ہتھیلی پر لکیر کھینچتے گمبیر لہج میں وہ بولا کتنا ہم آپ سے اتنا عشق کرتے ہیں جو ناپا نہیں جا سکتا گستاخ لڑکی گازی بھائی یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے اور یہ آپ اپنے ہاتھ ایسے چھپا کیوں رہے ہیں جیسے کوئی چور اپنا خزانہ چھپاتا ہے گزلان سائیں اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمیز کی جیبوں میں ڈال کر ان سب کے ساتھ کھڑاتا وہ چہرے سے سخت بے چین لگ رہا تھا بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھ رہا تھا جو جیب کے اندر تھے تب ہی دست دستگیر شاہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے بار بار اپنی جیب میں ڈلے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھا اور اس سے پوچھنے لگا کچھ نہیں بس ہمیں عادت ہو گئی ہے اس طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالنے میں سے کیا پریشانی والی بات ہے یہ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اپنے ہاتھ شرم کی وجہ سے باہر نہیں نکال رہا تھا اس کی گستاخ بیوی نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اسے اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی وہ خجالت کے مارے دستگیر شاہ سے دور ہوتے ہوئے بولا نہیں غازی بھائی ضرور آپ کو چھپا رہے ہیں دکھائیے ہمیں ہم بھی تو دیکھیں آپ ایسا کون سا شاہکار ہم سے چھپا رہے ہیں وہ ہستے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا اس کے زبردستی کرنے پر غزلان سائی نے بیچارگی سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال دیئے تو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ سب کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے جبکہ اپنی گستاخ بیگم کی دیوانگی کی داستان غزلان سائی اپنے ہاتھ پر دیکھ کر شرم سے سورخ ہوتا نظریں چرانے لگا سب سے مہندی حیدر خان اور دستگیر شاہ کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی کے نقش و نکال دیکھ کر جبکہ غزلان سائی اب باشا کے ساتھ شہریار بک شاہ کو آتے دیکھ تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ واپس اپنی جیبوں میں ڈال گیا دادا سائی کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ج جورو کے غلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے سردار حیدر خان نے مہنی خیزی سے غزلان سائی کے جیب میں ڈالے ہاتھوں کی طرف دیکھتے اب باشا سے پوچھا غزلان سائی اس کی بات پر اسے گھورنے لگا جبکہ شہریار بک شاہ حیدر خان کو غصے سے دیکھ رہا تھا وہ بلکل بھی خوش نہیں تھا اگر غزلان سائی نے اسے اٹھا کر اپنی حویلی میں نہ رکھا ہوتا تو شاید وہ اتنا غصہ نہ ہوتا حیدر خان سے بلکہ فاطمہ کے لیے خوش ہ وہ اس سے شادی تو دو دو وجوہات کی بنا پر نہیں کرنا چاہتا تھا ایک گلے رانیا کی وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے کیونکہ وہ فاطمہ کو اپنی بہن مانتا تھا ہاں بچے دیکھے ہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اب باشا نے سردار حیدر خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ زومائنی نظروں سے غزلان شاہ کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی نظروں سے اپنی ہتھیلی پر پسینے کے قطرے شدت سے پھوٹنے محسوس کر رہا تھا دادا سائی ہم نے ابھی ا آلہ نسل کے جورو کے غلام کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں میں اپنی جورو کے پیار کی نشانی لیے گھوم رہا ہے بچے اب آلہ نسل کے بھی جورو کے غلام ہوتے ہیں کھمال ہے اب باشا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا دادا سائی یہ نیا زمانہ ہے یہاں اب آپ کو ایسے ایسے نسل کے جورو کے غلام ملیں گے جو آپ کے زمانے میں آپ کو نہیں ملے ہوں گے اس نے شرارت سے آنکھ دباتے غزلان سائی کی طرف دیکھتے اب باشا سے کہا تو اس کی بات پر سب زور سے ہسنے لگے جب کہ غزلان شاہ خجالت کے مارے خود کو زمین میں دھستا محسوس کرنے لگا نہیں نہیں پلیز مجھے جانے دو پلیز رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا حیدر خان جو سامنے سوفے پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا اس کی بڑ بڑا ہٹ پر اسے دیکھنے لگا جو بیٹ پر بری طرح سے اپنا سر تکیہ پر پٹک پٹک کر کہہ رہی تھی وہ سوفے سے اٹھا اور اس کی جانب تیزی سے بڑھا فاطمہ what happened are you okay وہ بیٹ پر اس کے قریب بیٹھا اور اس کو اپ ابھی تک اسی حالت میں اپنا سر پٹک رہی تھی مجھے ہاتھ مت لگا درندے انسان میں تمہارا خون پی لوں گی سمجھے وہ اچانک سے اٹھی اور غصے سے اپنی سرخ آنکھیں کھول حیدر خان کے ہاتھوں کو دور کرتے ہو رہی حیدر خان کی آنکھیں لفظ درندے پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ اب تک اسے ایک درندہ سمجھتی تھی مجھ سے دور رہو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں فاطمہ شاید ہوش میں نہیں تھی اسی لیے اسے خود سے دور کر ر ہی تھی شاید وہ خواب میں وہی سب کچھ دیکھ چکی تھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا فاطمہ میری جان ہوش میں آؤ یہ میں ہوں اسے بری طرح جنجھوڑ کر وہ بولا تو وہ ہوش میں آتی اسے پہلے تو غور سے دیکھنے لگی کیا میں نے تمہیں کچھ غلط کہا ہے وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر اسے پوچھنے لگی تو اس نے اسے اپنے آپ سے لگا لیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے کیا کہتی ہو اور کیا نہیں بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ یہ ڈر تمہارے اند سے نکل جائے میں بس یہ ہی چاہتا ہوں وہ محبت سے کہتا اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ لگی تھی تم لوگوں کو جتنا بھاگنا ہے بھاگو آج تم لوگ نہیں بھاگے تو تم لوگوں کو موت بھی بھی بھیانک ملے گی وہ اپنی نفرت یہاں آ کر زکی ملک اور اس آتیش بیک پر نکالنے لگا جو سامنے اب ترحالت میں زمین پر گرے شاید آخری سانسے لے رہے تھے ان آٹھ ماہ میں حیدر خان نے ان پر اتنا ٹورچر کیا تھا کہ وہ اب ا پانی بھی نہیں پی سکتے تھے کچھ آ کے بھاگتے رحم کرو ہم پر ہم سے یہ نہیں ہوگا تم تم ہمیں ایک ہی بار مار دو خدا کے لیے ہمیں مار دو زکی ملک جس کے چہرے پر خباست سجا رہتا تھا ہر وقت آج اس کے چہرے پر صرف حیدر خان کے ظلم کے نشان تھے آج وہ فیرونیت کے جگہ بیبسی سے رچہ چہرہ لیے پڑا تھا جسے دیکھ کر حیرت حیدر خان کے لبوں پر تنزیہ مسکراہت پھیلی جبکہ دوسری طرف آتیش بیک جو اتنی مار کے باوجود بھی ڈھیٹوں کی طرح پڑا تھا آج اس کی بات پر لبوں پر استہزائیہ مسکراہت سجا کر اسے دیکھنے لگا جو حیدر خان کو سگ زہر لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے چہرے پر گرم پانی پھینکر اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کرنے لگا رحم تم لوگوں پر رحم نہیں صرف ظلم کرنا میرا فرض ہے تم جیسے شیطان کو ایک بار نہیں بلکہ سو بار مارنا سہی ہے کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی نہیں صدر سکتے وہ ان دونوں پر پیٹ پیٹر ان کے اوپر پھینکنے کے بعد سرد لہجے میں بولا زکی ملک اپنے پیروں پر آگ بھڑکتے دیکھ زور سے چیخنے لگا جبکہ آتش بیگ زور زور سے ہسنے لگا اٹھو اور بھاگو حیدر خان کی گرجدار آواز پر زکی ملک تکلیف کے باوجود بھی ڈر کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر آتش بیگ ایک لمحے میں اٹھا اور اپنے پیروں پر آگ لگنے کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز دورنے لگا اس وقت وہ لوگ ا جنگل میں تھے وہ بہت دور نکل چکا تھا تب ہی اس کو سامنے ایک کوٹیج میں بوتل نظر آیا جو شاید اس کی خوش نصیبی تھی یا اس کی موت شاید حیدر خان کی ہاتھوں لکھی نہیں تھی وہ اس بوٹل کو مضبوطی سے پکر کر پیچھے مڑا اور پیچھے آتے حیدر خان کے سر پر اس نے زور سے کانچ کی بوتل دے ماری حیدر خان تکلیف سے کراہ کر سر پر ہاتھ رکھتا نیچے گرتا چلا گیا جبکہ وہ شیطان بوتل کو نیچے پھینک لنگڑات اگر بڑھنے لگا اپنی آخری منزل کی طرف اف اللہ یہ کیا واہیات چیز دیکھ رہی ہیں آپ گستاخ لڑکی اللہ معاف کرے ہم یہاں کیوں آئے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا رات بارہ بجے جب وہ اپنے روم میں داخل ہوا تو روم اندھیرے میں ڈوبا تھا دیوار پر لگے لسی ڈی کی روشنی صرف روم کو روشن کر رہی تھی اس کی نظریں جب لسی ڈی پر چلتے سین پر پڑی تو وہ حقہ بکہ رہ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر لائٹ ڈون کرتا اسے دیکھنے لگا جو مگن اس سین میں ڈوبی تھی وہ زور سے اسے مخاطب کرتا بولا شاسائیں یہ رومانس ہے اسے ہماری زبان میں عشق کہتے ہیں اور یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہ آپ ہی کا کمرہ ہے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں وہ اسے دیکھتی شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولی گستاخ لڑکی آپ اتنی بے شرم کیوں اور کیسے بنی ہیں کس وجہ سے آپ اتنی بے شرمی کرتی ہیں کیا آپ کے ڈیڈ نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا کہ اچھی لڑکیاں صرف شرماتے ہوئے اچھی لڑکتی ہیں نہ کہ بے باک بن کر وہ اسے سکت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا ہم نے بچپن میں یہی سب سیکھا ہے بدماشی کرنا بے شرم بن کر رہنا تو مجبوری بن گئی تھی ہماری کیونکہ ڈیڈ اس وقت کبھی شہر سے باہر ہوتے تو ملک سے کبھی باہر ان کے سر پر تو جیسے پیسہ رتبہ کمانے کا بھوت سوار تھا اس وقت انہیں یہ احساس تک نہیں رہا کہ ہم ان کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اسی لیے ہم ایسے بن گئے ہیں شہ سائن لیکن ہمیں ڈیڈ سے پھر بھی کوئی گلا نہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں وقت نہیں دیا تھا کیونکہ بھلے ہی انہوں نے ہمیں وقت نہ دیا ہو لیکن محبت وہ ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے جب بھی بزنس ٹور سے واپس آتے تو اپنا وقت صرف ہم پر لٹاتے ہاں ہم تنہا رہ کر یہ ضرور سیکھ گئے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو کیسے روکنا ہے کیس انہیں ان کی اصلیت دکھانا ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب صحیح کہہ رہی تھی کیونکہ مرتضی خان کے سر پر اپنے بھائیوں کو یہ دکھانے کا بھوٹ سوار تھا کہ وہ ان کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اپنا نام بنا سکتا ہے پیسہ کما سکتا ہے اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا آج وہ جہاں تھے جس مقام پر تھے تو انہی کی وجہ سے تھے مگر ان کی اس چیز کی وجہ سے نور حرم اکیلی ہو گئے اپنا سارا بچپن اس نے اکیلے گزار جیسے باقی اپر کلاس کے بچے گزارتے تھے اس نے بھی اسی طرح گزاری تھی اپنی زندگی لیکن اس بیچ وہ نیڈر بے باک اور مضبوط بن گئی تھی اسی لیے تو جب مرتضی خان کے بزنس پارٹنر کی نظر اس پر گئی تو اور وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے اچھے سے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں جسے وہ مرتضی خان کو دھمکی دے کر حاصل کر سکتا ہے تو یہ سب آپ کے اکیلے پن کی وجہ سے ہوا ہے صحیح کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے ہم تو اپنے بچوں پر سخت توجہ دیں گے کھلائیں گے پیار سے انہیں لیکن دیکھیں گے شیر کی نگاہ سے کیوں گستاک لڑکی ہم نے صحیح کہا نا پھر کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں وہ اس کی سبھی باتوں کو سمجھتے ہوئے بولا کیونکہ اب وہ جان گیا تھا اپنی بیوی کے بارے میں اور بھی زیادہ اچھے سے کہ وہ اتنی بے باک بے شرم کیوں ہے کیا شاہ سائیں آپ ہمیں ایک بگڑی ہوئی لڑکی سمجھتے ہیں وہ سب نظروں سے اسے دیکھتی اس کے کندے پر مکہ جڑ گئی گستاک لڑکی آپ بگڑی ہوئی ہیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ آپ نے بگاڑ لیا ہے مرتضی ہمیں معاف کر دو بھائی ہم نے لالچ میں آ کر تمہیں خود سے علق کر دیا ہم بہت شرمندہ ہیں ہمیں معاف کر دو مجتبہ خان اور ارتضی خان جو اپنا سب کچھ ڈبو چکے تھے آج وہ شرمندگی سے اپنے چھوٹے بھائی کے سر جھکا کر معافی مانگ رہے تھے ہم تو اب یاد آ گیا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ غلط کیا تھا اس وقت آپ لوگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ لوگوں کی اس غلطی کی وجہ سے دو معصوم جانوں پر کیا گزرے گی ہاں اب کیوں اتنا شرمندہ ہو رہے ہیں حیدر جو اپنے بابا کے پاس موجود تھا وہ انہیں وہاں دیکھ شدید غصے میں مبتلا ہو گیا تھا اب ان کی بات پر وہ شدید نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا حیدر میرے بچے معاف کر دو ہم اپنے بھائی کے ساتھ تم دونوں کے بھی مجرم ہیں ہمیں معاف کر دو کیونکہ ہماری وجہ سے تم لوگ اپنے باپ سے دور ہوئے تھے مجتبہ خان نے ہاتھ جوڑتے اسے اور سجر کو دیکھتے ہوئے کہا حیدر بچے معاف کر دو ہم نے بھی معاف کر دیا ہے بہت پہلے انہیں آپ بھی کر دیں کیونکہ آج ضمیر جاگ اٹھا تھا ان کا وہ پہلے سے ہی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں آپ معاف کریں گے تو شاید یہ بہتر محسوس کریں کچھ مرتضی خان کی بات پر مجتبہ خان اور ارتضی خان دونوں رونے لگے وہ اپنے رویے کی وجہ سے اس لمحے اور بھی زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے جو ان لوگوں نے مرتضی خان کے ساتھ کیا تھا بابا جان آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ ان کی باتوں کو تو بھول سکتے ہیں لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں بھولا اچھے سے یاد ہے مجھے وہ سب وہ نفرت سے مجتبہ خان اور ارتضی خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا لیکن مرتضی خان یہ سب سن کر بری طرح سے کھانس اور اپنا دل پکڑ کر اسے دیکھنے لگے جو انہیں ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا بابا وہ تیزی سے آگے پڑھا اور انہیں پکارنے لگا جن کے اب حالت بہت خراب ہو گئی تھی وہ دونوں بھائی تیزی سے باہر نکلے اور ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگے وہ دونوں رو رہے تھے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ جو ابھی اس حالت میں صرف ان دونوں کی وجہ سے تھا اے ہٹیری بہت چربی چڑھی ہے نا آج میں اچھے سے تیری چربی کو ختم کرتا ہوں سرمت نے جب عالمداد کو کلب میں نہیں دیکھا تو موقع غنیمت جان کر حمزہ کے پاس جا کر اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا جبکہ ماں مہر خان حمزہ سے غصہ تھی لیکن سرمت کی اس حرکت پر وہ بھی بالکل خوش نہیں ہوئی تھی اسے بہت برا لگا تھا ایک کمزور پر سرمت کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کے بیچ آ کری ہوئی سرمت یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو ایک کمزور پر ہاتھ اٹھا کر اب بس کرو میں تمہاری روز روز کی ان ح دوستی ختم کر دوں گی میں سمجھے تم وہ غصے سے سرمت کو دیکھتے بولی ماں مہر جی تم اس دو ٹکے کے غریب کے لیے ہم سے بچپن کی دوستی ختم کرو گی سرمت پھٹی ہوئی آنکھوں سے ماں مہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں مجھے تم جیسے خود گھرز دوست کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے سے کم تر پر ظلم کر کے سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے اور تم پاوفیکٹ ہو اور باقی یہ گندی نالی کے کیڑے نہیں سرمت یہ غریب تو تم سے بھی بہتر ہے سم نہیں پوری تب ہی عالمداد وہاں سے اس کو آتا دکھائی دیا جبکہ عالمداد کو سخت تاؤ آیا تھا جب اسے حمزہ کے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ شدید غصے سے آگے بڑھا اور اسے سختی سے کلائی سے پکڑ کر کھینٹا وہاں سے لے جانے لگا اسے اس وقت غلط فہمی ہوئی کہ ماں مہر خان حمزہ پر شاید ظلم کر رہی تھی اسی لیے وہ کلپ سے اسے غصے سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالتا گھر کی جانے پڑا لیکن تھوڑی دیر بعد غلط فہمی دور ہونے کے بعد وہ پچھتانے والا تھا ڈاکٹر سجل اس پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے یہ اکسیڈنٹ کیس ہے ہمیں ڈاکٹر حاتم کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی فیملی کے درمیان جب سب کچھ صحیح ہوا تو سجل کو ڈاکٹر حاتم نے فوس کیا کہ وہ اپنے بابا کے کہنے پر اس ہسپیٹل میں اپنی ڈیوٹی کے لیے آ گئی تھی اب ایک سیریس کیس کی وجہ سے وہ بھی سخت پریشان تھی کیونکہ اس وقت ڈاکٹر حاتم اور ڈاکٹر اوروا نہیں تھے وہاں وہ دوسرے شہر کانفرنس اٹین کرنے گئے تھے اس وقت رات کے تین بج رہے تھے اور صرف وہی جونئر ڈاکٹر ہسپیٹل میں تھی اوکے اپریشن کی تیاری کریں وہ سنجید کی سے کہتی نرس کو نظر امداز کرتی تیاری کرنے لگی تو وہ نرس کم پاوڈر کے ساتھ چلی گئی تھوڑی دیر بعد اس پیشنٹ کے اپریٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے ایک بچی کو روتے دیکھ وہ اس کی طرف بڑی وہ شاید اسی پ بیبی کے پاس بیٹھ کر اس کے سرکھ گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولی وہ ابھی شاید آٹھ یا نو ماہ کی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھوک کی وجہ سے شاید تھے اسی لیے وہ رو رہی تھی آپ کو بھوک لگی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ماما پاس جانا ہے وہ آنکھوں کو رگڑتے بولی ہم آپ کو ماما کے پاس جانا ہے ابھی چلتے ہیں پہلے آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں وہ بچی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تو وہ اسے گود میں اٹھا کر کینٹین کی جانے پڑی رات کے پورے بارہ بچ رہے تھے غزلان سائیں اس وقت حویلی میں نہیں تھا اور عالمداد بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا نورے حرم لون میں کرسی لگا کر سائیں کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اس کی تیز چیل جیسی نظریں سامنے دیوار پھلنگ تے ایک ہیولے پر پڑی تو وہ چکر نہ ہو گئی اپنی جگہ سے وہ اٹھ تھی جبکہ وہ ہیولا اب احتیاط سے لون سے ہوتا حویلی کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا یہاں اند دہیرہ ہونے کی وجہ سے اس نے نورے حرم کو شاید نہیں دیکھا تھا نورے حرم آرام سے حویلی کے اندر بڑھنے لگی وہ بلکل بھی نہیں ڈری وہ ایک پہادر لڑکی تھی ایسی سیچویشنز کو ہینڈل کرنا شاید وہ اچھے سے جانتی تھی اسے شدید جھٹکہ لگا جب وہ ہیولا اس کے اور غزلان سائی کے روم کی طرف بڑھا وہ کچن کی طرف تیزی سے بڑھی وہاں سے ایک تیز دھار چاکو پکڑ کر غصے سے اپنے روم کی جانی پڑھی ات اتنی حمد یہاں آ کر تو چور بھائی آپ نے کر لی لیکن اب آپ پچتائیں گے ضرور کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے وہ روم میں پہنچ کر دروازہ کھول پھونکارتے ہوئے بولی جبکہ روم میں آتش بے گوسی کو ڈھونڈ رہا تھا اسے سامنے دیکھ اس تہزائیہ مسکراہت لبوں پر سجا کر اسے سرتا پیر گھورنے لگا جیسا سنا تھا تمہارے بارے میں تم بلکل ویسی ہو مزہ آئے گا فاطمہ اور ان لڑکیوں کے ساتھ جو مزہ نہیں آیا تھا جتنا مجھے تمہارے ساتھ آنے والا ہے آتش ایدربیک کے چنگل سے نکل کر پورے ایک ماہ سے غزلان سائی کو برباد کرنے کے پلان بنا رہا تھا وہ اور وہ اس ایک ماہ میں غزلان پر نظر بھی رکھ رہا تھا اس کے زخم ویسے ہی تھے لیکن پھر بھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا ہوتا بھی کیسے آخر کوئی ایک شیطان تھا اور شیطان صرف غلط کام کرتے ہیں اور آج اسے ایک اور گناہ کرنے کا موقع ملا تھا ہم تو تم ہو وہ درندہ صرف شیطان پتہ ہے میں آپ جناب صرف نیک اور اچھے لوگوں کے ل تمہارے ساتھ یہ سب نہ کرتا آتش بے کہتا ہے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا جو اس کی پہلی اور آخری غلطی ثابت ہونے والا تھا نور حرم اس کے سامنے آتے ہی چاکو غصے سے اس کے چہرے پر مار کر پیچھے ہٹی اور شدید نفرت سے اسے دیکھنے لگی جو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے گالیاں دیتے پیچھے ہٹ رہا تھا تم نے مجھے نازک سمجھ کر اچھا نہیں کیا میں ان لڑکیوں سے بہت الگ ہوں جو اپنی حفاظت کرنا بالکل بھی نہیں جانتی میں نور حرم ہوں ایک بہاد اور دلیر لڑکی تو میں آج بتاؤں گی کہ ظلم کیا ہوتا ہے درندگی کیا ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ کر تنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گردن سے سختی سے پکڑ اس کا سانس روکنے لگی تو وہ بری طرح تڑپنے لگا ارے ویڈ میرے ساتھ ساتھ تم فاطمہ کے بھی تو دشمن ہو کیوں نہ اسے بھی یہاں بلا لیا جائے وہ سچ میں ایک سائکو اور دیوانی تھی آتش بے کو اسے دیکھ کر اچھے سے پتا چل گیا تھا کہ اس نے اسے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر اچھا نہیں کیا اب وہ پچتا رہا تھا یہاں آ کر